السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں یہ انسان کے تین دشمنیں بڑے بڑے وہ دیکھتے ہیں کون سے ہیں تین بڑے دشمن اور پھر ان سے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ دشمن سے بچنا اور دفاع کرنا ہمارا فرض ہے تب ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے تو دیکھتے ہیں حضرت یحیب بن ماز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے تین دشمن ہیں نمبر ایک دنیا نمبر دو شیطان اور نمبر تین اس کا نفس تو دنیا سے کیا مراد ہے لہٰذا دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کر کے بچو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بلکل ایسے بن جائیں کہ بس کٹ اوف ہو کے بیٹھ جائیں رہبانیت اختیار کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے لہٰذا دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کر کے بچو یعنی بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرنا چاہیے یعنی ہمیں جتنا زندہ رہنے کے لئے جو چیز چاہیے بس اسی کی تغدو کریں اس سے زیادہ کے چکر میں رہ کے خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں جب ہم مہور مست ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں تو بلانے کے لئے پھر ہمیں تنگ کون کرتا ہے شیطان کرتا ہے شیطان سے اس کی مخالفت کر کے بچو یعنی شیطان ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا یعنی ایسی دنیا کو اٹریکشن دے کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ جو یہ ہمیں شیطان کہہ رہا ہے یہ ہمارے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے اگر مطابق ہے تو ٹھیک ہے اگر خلاف ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو اللہ کو کم ہے ہم نے وہ کرنا ہے اور جو نبی کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم نے اس پر عمل کرنا ہے نمبر تین اس کا نفس اور نفس سے خواہشات چھوڑنے کے ذریعے سے بچو یعنی دل چاہ رہا ہوتا ہے جیسے سخت سردی ہے دل نہیں چاہتا کہ وضو کریں ٹھیک ہے نا لیکن نفس کیا رہا تو چھوڑیں کیا آپ سردی لگ رہی ہے کیا ہم نماز پڑھیں بہت تھنڈ ہے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہم نے وضو کرنے اور نماز پڑھنی ہے یعنی ان تین چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا بھی ہمارے دشمن ہے شیطان بھی اور نفس بھی یہ تب ہمارے دشمن بنتے ہیں جب ہم قرآن و سنت سے ہٹ کرنے پر عمل کرتے ہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہم دنیا کو استعمال کریں شیطان سے بچے اور اپنے نفس پر کنٹرول کریں تو یہ جہاد کہلاتا ہے انسان کا اور اس جہاد کا پھر بہت زیادہ جروسواب ہوتا ہے انسان کو اس تمام چیزوں کو سمجھنے کے لئے بہترین طریقہ کیا ہے کہ علم دین حاصل کریں علم دین حاصل کرنے کے لئے قرآن و سنت کو ہمیں پڑھنا ہوگا سمپل اور قرآن و سنت کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہم آسانی سے دنیا شیطان اور نفس کی جو چالبازیوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ کوشش اور جستجو ہون چاہئے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے اور علم دین کہاں سے حاصل کرنے اور کیسے حاصل کرنے یہ پھر مدارس میں جا کے انسان کو پتا چلتا ہے اور ان لوگوں کے پاس جا کے پتا چلتا ہے جو علم دین حاصل کر چکے ہیں تو یہ ایسی محفلیں ایسی مجلسیں ضرور ڈھونڈیں جہاں پہ علم دین دیا جاتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کروائے جاتا ہے کیونکہ صحبت بہت ضروری ہوتی ہے اگر انسان کی صحبت دوستی اچھی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو پھر دین پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان لوگوں سے اگر ہماری دوستی ہے جو دین پر عمل نہیں کرتے اور دیندار نہیں ہے تو پھر دنیا شیطان اور نفس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان تین چیزوں پر اسے بچنا ہے اور بچنا کیسے ہے قرآن و سنت کے مطابق ہم نے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں التجار گزارش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان کے جو تین بردشمن ہیں ان سے بچائے آمین یا رب العالمين اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بات